بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ قرآن مجید کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اب تک آپ نے سورة الفاتحہ، سورة البقرہ، سورة علی عمران، سورة النساء اور سورة المائدہ کا مطالعہ کر چکے ہیں اور اب ہم چلتے چلتے سورة النور کا ہم مطالعہ کرنے لگیں حاصل میں اس کی ضرورت کیا تھی؟ کہ خاص طور پر آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ ہم تفصیل کے ساتھ ہم جو سٹیڈی کر رہے ہیں تو یہ کرتے کرتے ہم کیوں اس پوزیشن تک آگئے کہ خاص طور پر ہم جب سورة المائدہ تک ہم پانچ سورتیں تو ہم پڑ چکے تھے تو اب یہ نمبر سکس سیون ایٹ یہ بیچ میں کیوں نہیں آئی اور پھر ہم ٹوئنٹی فور پہ کیوں آگئے ہیں؟ اس سٹیڈیس کا اصل میں یہ طریقہ کار اس وجہ سے ہمیں کیا کہ ہم نے جو قرآن مجید کی وہ سورتیں جو کہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں اس کو ہم پہلے سٹیڈی کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مکہ مکرمہ میں جتنی سورتیں نازل ہوئی ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر مشرقین کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچی ان میں سے جو لوگ ایمان لے آئے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایمان اور ایتھکس کے کچھ ارشادات دیئے اور یہی چلتا ہے اس کے بعد مدینہ منورہ میں جا کر یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر مدینہ منورہ میں حکومت مل گئی اور بہت بڑی تعداد میں لوگ ایمان لے آئے اور بہت سے ایمان لے آئے تو ساتھ ایک نئی مخلوق پیدا ہوئی اور وہ تھے منافقین کہ اب وہ کیوں منافق بنے اس لیے کہ اب ایک حکومت بن گئی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ بس کسی طرح سے ہم لوگ اس پہ قبضہ کر سکتے تو ان کے بس میں یہ نہیں تھا ایمان نہیں تھا لیکن ایمان ظاہر کرتے تھے اور ظاہر کرتے کرتے وہ کچھ نہ کچھ کسی طریقے سے وہ اہل ایمان کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچانے کی کوشش کرتے رہے تاکہ کسی طرح حکومت ان کے ہاتھ میں کنٹرول میں آیا نہیں ہوا اور یہ سلسل چلتا رہا تقریباً آٹھ سال تک اس کے بعد تو پھر یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت پورے عرب پر پہنچ گئی اور اب منافقین کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا کلیرلی بتا دیا کہ کچھ ایسے منافقین تھے کہ جو ہنڈرڈ پرسنٹ منافق نہیں تھے بلکہ کہنے تھرٹی پرسنٹ فارٹی پرسنٹ اس طرح اس ٹائب کے لوگ تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے اصلاح بھی کر لی اور کرتے کرتے وہ لوگ بھی پھر ایمان لے آئے اور جو پھر بھی پکے منافقی تھے ان میں سے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ ان کو یا تو اس دنیا سے نکال دیا اسے مار دیا اسے ختم ہو گیا معاملہ اور کبھی یہ بھی ہوا کہ ایمان بھی لے آئے اور یہ سلسلہ چلتا رہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اس وقت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو یہ حکومت چلی اس وقت پہ بہت پروپیگنڈا اور بہت جنگیں وہ چلتی رہیں اور چلتے چلتے خاص طور پر حضرت عثمان اور علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو بہت یہ معاملہ ہوا اور پھر اس کے ساتھ یہی جنگ کا سلسلہ یہ تقریباً اراؤنڈ سکسٹی سیونٹی یئرز تک یہ سلسلہ چلتا رہا تو آپ کہیں گے کہ جی اس کا ہمیں کیا اس لیے کہ مدینہ منبرہ کی جو صورتیں ان کے اندر جو ارشادات ہیں وہ شریعت کے تفصیل احکامات ہیں اہل ایمان کو بھی ہیں منافقین پہ بھی ہیں اور ساتھ ساتھ ایمان ہونا کیا چاہیے کیسا ہونا چاہیے تو یہ بیسٹ پریکٹسز ہیں کہ جو ہمیں تعمیر شخصیت کے لیے آئے تو یہ خاص طور پر دیکھی سورت نور کا موضوع ہے ایمان اور تعمیر شخصیت میں دیگر افراد کے ساتھ رویہ کیا ہونا چاہیے تو یہ اوبجیکٹو ہے اور اس میں بہت تفصیل سے پھر اللہ تعالیٰ نے کرتے کرتے یہ بتایا کہ جناب ہمیں ایسا ہونا چاہیے یہ ہیں ہماری بیسٹ پریکٹسز تو آپ اگر ایک سورت نور کے اندر اچھا آپ کا یہ کوسچن بھی ہوگا کہ بیچ میں مدینہ منبرہ کی صورتیں یہ سورت الانفال اور سورت التوبہ جو نمبر ایٹ اور نمبر نائن سورتیں یہ کیوں نہیں پڑھیں اس کو ہم آخر میں پڑھیں گے اس لیے کہ یہ اس موضوع پہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر میں آخری ٹائم میں کچھ ارشادات بھی آگئے تو ہمیں اصل میں پورا سیناریو سمجھ میں آجائے پچھلی سورتوں کو کہ جو اس سے پہلے نازل ہوئی جیسے سورت النور ہے سورت الاحضاب ہے اور اس طرح بہت سورت الفتح ہے اور اس طرح کی صورتیں ہیں تو ان کو ہم سمجھ لیں کہ پورا سیناریو کیا تھا تو یہ سمجھ میں آجائے تو پھر سورت الانفال اور سورت التوبہ بھی ہمارے سامنے کلیر آجائے گی کہ اس میں ارشاد کیا ہے اس کے بعد پھر آپ یہ پڑھنے تو پھر مکہ مکرمہ کی صورتیں آرام سے آپ خود پڑھ لیں گے آپ کو چیز سمجھ میں بھی آجائے گی کہ اس میں ایمان اور ایتھکس کے کیا ارشادات اللہ تعالیٰ نے فرمائے اور مشرقین کے question answers بھی کی ہیں تو یہ باقی صورتوں میں تو اب سورت نور کو دیکھئے اس کے مین ٹاپک وہ ایمان اور تعمیر شخصیت کے ذریعے ہیں دیگر افراد کے ساتھ کیا رویہ ہے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ پہلی تین آیات میں بدکاری سے متعلق عدالت کا کیا طریقہ کار ہوگا پھر اس کے بعد بدکاری کے الزام سے متعلق عدالت کیا کرے گی عدالت کے لیے best practices وہ بتا دی گئیں کہ بھی اگر بدکاری کا الزام آئے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد پھر پروپیگنڈا کے معاملے میں اہل ایمان کو بتایا گیا کہ اب خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سے منافقین پروپیگنڈا کر رہے تھے اور پروپیگنڈا کے لیے انہوں نے ٹارگٹ کر لیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کو تو یہ پروپیگنڈا کیسے کیا بدکاری کے الزام انہوں نے لگانے شروع کر دیئے یہ ایک پروپیگنڈا کا طریقہ تھا اور آپ پہلے پڑ چکے کہ پروپیگنڈا کے لیے بہت واضح طور پر ہٹلر کے ساتھی نے جو خود اس کے وزیر تھے انہوں نے یہ صاف کہا تھا کہ بھی جھوٹ کو اتنا واضح کرو اتنا پھیلا دو اتنے لوگوں تک پہنچا دے ہو کہ لوگ پھر خود اس کو مان لیں تو یہ پروپیگنڈا تھا جو منافقین کرتے رہے اس میں پھر اہل ایمان کو بتایا گیا آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد پھر آپ نے لوگوں کے گھروں میں جانا مردوں اور خواتین میں جب ملاقات ہو تو کیا کرنا ہے غلامی کا خاتمہ کیسے کرنا ہے یہ سب ارشادات فرمائے گئے اور پھر شریعت کی ایک وجہات اور نتائج بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیئے تو یہ پہلی جو ون ٹو فورٹی کی آیات ہیں اس میں آئیں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان پہ بھی ارشاد فرمایا کہ شریعت کا تعلق کیا ہے کیا ریزنز ہیں اور کس بیسس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ شریعت یہ جو حکامات ہیں جو بیس پرکٹسز ہیں آپ کو اس لیے بتایا جا رہے ہیں اس کے بعد منافقین میں سے جو لوگ ابھی ہنڈرٹ پرسنٹ منافق نہیں فیبل کے دربیادے لیول کی سیچویشن میں تھے ان کی اصلابی کی اور اہل ایمان پر بھی اس دنیا میں جزا کا اعلان بھی اللہ تعالیٰ نے کر دیا پھر شریعت سے متعلق کچھ کوئسٹن آنسرز تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رویہ کا کیسے آپ نے کرنا چاہیے یہ سب کوئسٹن آنسرز کو اللہ تعالیٰ نے آخری آیات میں یہاں فرمایا تو یہ سورت النور مکمل ہو جائے اس پہ آپ اگر دیکھیں گے تو سورت النور جو ٹوئنٹی فور سورت ہے اس میں اور زیادہ ڈیٹیل سے پھر سورت اللہ حضاب جو تھرٹی تھری سورت ہے قرآن پاک کے اس میں آپ کو اور ڈیٹیل سے سینیریو سامنے آئے گا تو ہم ان کا متعلق شروع کر رہے ہیں سورت النور کا پھر سورت اللہ حضاب کا متعلق کریں گے اب دیکھئے اللہ تعالیٰ کے کیا ارشادات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کہ یہ ایک عظیم سورت ہے جس کو ہم نے اتارا ہے اور اس کے احقام آپ پر فرض لازم کیے گئے جس میں نہائیت واضح تنبیحات بھی اتاری ہیں تاکہ آپ یاد رکھیں انہیں یہ بتایا کہ اس سورت کا یہ انٹروڈکشن ہے جو پہلی آیت میں جس میں بتایا گیا کہ جناب اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ دی گئی ہے کہ ابھی آپ کو تاکہ ایسے احقامات جو بیس پریکٹسز کے ہیں شریعت کے وہ آپ میں آ جائیں تاکہ آپ کو واضح تنبیحات کے ساتھ بتایا بھی جائیں یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کرتے کہ کوئی قانونی بک کی طرح ایک وان ٹو تھری فور کر کے وہ بتا دیا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی ریزنز بھی بتاتے ہیں تو وہ تنبیحات ہوتی ہیں کہ بھی اس کے ریزلٹس ہی ہوں گے اس لیے یہ کرو اور یہ نہ کرو اس کی ریزنز بھی قرآن پاک میں آتی ہیں اب شریعت کا پہلا حکم یہ خاص طور پر بدکاری سے متعلق عدالت کو کیا کرنا اس کا ایک طریقہ کار بتایا گیا اززانیاتو والزانی فجلدو کل واحد منہما میتا جلدتن ولا تأخذکم بیہما رعفتن فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر والیشہد عذابہما طائفتن من المؤمنین کہ اگر بدکار عورت ہو یا بدکار مرد ہو سو ان کا جرم عدالت میں ثابت ہو جائے تو دونوں میں ہر ایک کو سو کڑے مارے اور اللہ کے اس قانون کو نافذ کرنے میں ان کے ساتھ کسی نرمی کا جذبہ آپ کو دامن گیر نہ ہونے چاہیے ہونے پائک اگر آپ اللہ اور آخرت کے دن پر فی الواقعی مان رکھتے ہیں اور ان کو سزا دیتے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ بھی وہاں موجود ہونا چاہیے اب یہ سوال آیا کبھی یہ کہ اب ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت بنی تھی ابھی تین چار سال ہی ابھی گزرے تھے تو تب بھی یہ معاملہ تھا کہ جو پرانی جاہلیت کے زمانے سے ایک لوگ ایسے تھے خاص طور پر منافقین بھی کہ وہ ایسا بدکاری کی حرکتیں اور یہ چلتی تھی بعض وقت کچھ ایسا بھی ہو جاتا تھا کوئی لڑکا کوئی لڑکی ایسی حرکت کر بیٹھتے تھے تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ بھی اگر ایسا معاملہ ہو تو پھر اس کو عدالت میں لے پہنچ جائے اور پھر عدالت رسیل یہ نہیں کہ ہم نے جناب کسی پر عزام لگایا اور شروع کر دیں نہیں بلکہ عدالت اس کو چیک کرے گی ریچیک کرے گی اگر کنفرم ہو جائے تو تب وہ یہ سزا دیں گے کہ سو کڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ کڑے ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ بندے کی جو زخم آ جائے نہیں بلکہ اسے نارمل حلقے طریقے سے بہت حلقہ بھی نہ ہو یعنی تھوڑا سا ہو کہ اگلے کو کچھ پتا بھی چلے کہ یار یہ ایک سزا بھی ملی ہے اور سائکولوجیکل اس پہ اثر بھی آئے اور یہ بتایا کہ جو مسلمانوں میں سے بہت سے گروہ بھی وہاں موجود ہو جن کے سامنے یہ سزا دی جائے تاکہ ان پہ بھی یہ پتا چل جائے کہ ہمیں ان چیزوں سے بچنا اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ انسانوں کے معاملے میں یہ سب سے بڑا گناہ بدکاری اسے فرما اس کے بعد فرمایا زانی لا ينکحو اللہ زانیتا او مشرکتوں والزانیت لا ينکحوها اللہ زانن او مشرک وحرما ذالک علی المؤمنین اس صدا کے بعد یہ بدکار مرد کسی بدکار عورت یا مشرکہ اسے نکاح کریں گے یا اس بدکار عورت کو بھی کوئی بدکار مرد یا مشرک ہی اپنے نکاح میں لائے گا ایمان والوں پر اسے حرام کر دیا ہے یعنی اب جس پہ عدالت میں یہ معاملہ آئے کنفرم ہو جائے تو پھر یہ لوگ پھر مرد ہو عورت ہو لڑکا ہو لڑکی ہو وہ پھر آپس میں شادی کر لیں یا کسی دوسرے قوم جیسے مشرکین تھے اس زمانے میں ان سے کر لیں لیکن اب وہ کسی پاکیزہ خاتون سے بدکار مرد شادی نہیں کر سکتا اور اسی طرح اس کے ریورس بھی ہے کہ بدکار عورت جو ہے وہ کسی پاکیزہ مرد کے ساتھ اب شادی نہیں کریں گے یہ پابندی کر دی گئی تو یہ ایک بہت لیول کے لیے کیے سختی کر دی کہ ٹھیک ہے بھی اگر تمہیں ہے تو پھر وہی مرد عورت آپس میں ہی کر لیں شادی بس تک کہ جان چھوٹے یہ ایک سختی فرمائی اب اس سے بڑا سخت معاملہ ایک اور فرمایا کہ بدکاری کا الزام میں عدالت کا کیا طریقہ کار ہو کہ اگر کوئی آپ عدالت پر لے آئے جا کہہ جی فلانے یہ عرقت کی تو پھر عدالت کو کیا کرنا اب یہ بتایا گیا اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تحمت لگائے پھر اس کے ثبوت میں چار گواہ نہ لاسکیں ان تحمت لگانے والوں کو اسی کوڑے مارے اور ان کی گواہی پھر کبھی قبول نہ کریں اور یہی لوگ فاسد یعنی اگر ایک آدمی نے یہ الزام کر دی ہے کہ جی یہ اس عورت نے ایسی حرکت کی ہے اور اس سے یہ بھی ایک لوجیکلی سمجھ میں آتا ہے کہ کسی مرد پہ ایسا الزام لگایا گیا تو پھر پہلا کام وہ یہ کرے کہ ابھی چار گواہ بھی لے کے ہیں کہ بہت ریلائیبل قسم کے لوگ سامنے لائیں وہ عدالت میں پہنچیں اور اگر لے آئیں تو پھر ٹھیک ہے کہ پھر وہ انویسٹیگیشن کر لے گی عدالی اور نہیں ہوا تو پھر ایسے لوگ جنہوں نے یہ ایک پروپیگنڈا کیا ان پہ یہ اسی کوڑے جمع رہے جائیں پھر فرمایا اللہ الذینہ تابو من بعد ذالکہ واصلحو فین اللہ غفور رہی ہاں جو اس کے بعد توبہ اور اصلاح کرلیں وہ خدا کے نزدیک فاسق نہ رہیں گے اس لیے کہ اللہ بخشنے والا ہے اس کی شفقت ہمیشہ کے لئے کہ آپ بندے نے یہ گواہ تو کر لیا اور گواہ نہیں لاسکا اس کو خود اسی کوڑے پڑے گئے اس کے بعد پھر اسے سمجھ جائے کہ میں نے جھوٹ ایک بکواس کی ہے تو پھر وہ توبہ کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ آخرت کیلئے اسے معاف کر دے گا لیکن اس دنیا میں تو بہرحال اس میں رہے گا کہ اس پہ کوئی اس کی آئندہ کوئی گواہی کوئی عدالت قبول نہیں کرے گا اس کے بعد ایک ایسا سینیریو ایک عجیب سا ہے لیکن جو اپنی بیویوں پر تحمت لگائے اور اپنی ذات کے سوا ان کے پاس کوئی گواہ نہ ہو تو ان میں سے ہر ایک کی گواہی ہے کہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ وہ سچا ہے اور پانچویں مرتبہ یہ کہے کہ اس پہ اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا یعنی اگر ایک شہر نے اپنی بیگم پہ یہ الزام لگا دی ہے کہ جی اس بیگم نے میری بیگم نے یہ ایک بدکاری کیا تو اب ظاہر ہے کہ کوئی چار گواہ تو نہیں وہ لاسکتا کئی سے جیسے پہلے ارشاد فرمایا کہ خود میاں بیوی کا یہ معاملہ چلنا ہے اس میں ایسی بات ہوئی تو پھر ان پہ یہ چار گواہ کی صورت یہ دے دی گئی اللہ تعالیٰ نے کہ ابھی وہ یہ قسم کھا کے کہے کہ اللہ کی قسم واقعی اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ یہ سچ مچ یہ معاملہ ہے کہ اس بیگم نے یہ ارکت کی چار مرتبہ کہیں تو چار گواہ کی ایکویلنٹ وہ ہو جائے گا معاملہ اور پانچویں مرتبہ پھر یہ بھی ایک ریکوائرمنٹ کی کہ اس پہ اللہ کی لانت پہ کہیں کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی لانت مجھ پہ ہو جائے اور اللہ کی لانت کا مطلب یہ ہے یہ اردو میں تو لانت ہوتی نہیں بس ایک قسم کی ایک دوسرے پہ ویسی ایک ایک دوسرے کو کہتے ہیں لیکن اصل اللہ کی لانت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ کبھی رحم نہیں فرمائے اس حد تک بات ہے تو یہ اگر آئے تو پھر اگلا سٹیپ پہ ہوگا اب عدالت اسی خاتون سے پوچھیں اس کے بعد عورت سے صدا اسی صورت میں ٹل سکتی ہے کہ اس کی جواب میں وہ بھی چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے اور پانچویں مرتبہ یہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ہو اگر یہ اپنی الزام میں سچا کہ پھر خاتون بھی یہی کہے اگر خاتون نہ کہے تو پھر تو کنفرم ہوا کہ بھی واقعی جو الزام ان پہ تھا یہ کنفرم ہو جائے گا کہ واقعی خاتون نے اسی حرکت کیا ان پہ پھر سو کڑے کی جو سزا دی گئی وہ کرے گی بکتے گی اور اگر وہ بھی چار مرتبہ اللہ پہ قسم کھایا اور پھر یہ پانچنی مرتبہ بھی کہے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہو مجھ پہ اگر یہ جو شہر جو کہہ رہا ہے وہ سچا تو پھر ٹھیک ہے پھر اس کا ریزلٹ کیا ہوگا کہ اب خاتون پہ تو نہیں آئے گی شہر پہ بھی نہیں آئے گی معاملہ اب اللہ تعالیٰ نے اس کا ریزلٹ بتایا اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا طوبہ قبول کرنے والا اور صاحب حکمت ہے تو وہ رویہ آپ نے اختیار کیا اس احکام کی بجائے اس پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے یہ بتایا گیا اب یہ خاص سیناریو میں فرمایا گیا کہ بھی اللہ تعالیٰ یہ طوبہ قبول کرنے والا ورنہ آپ پر بڑی صدا ہو تو یہ طریقہ بھی عدالت میں بتایا گیا اور یہ بھی بتایا گیا کہ بھی اس طرح اچھا اگر دونوں یہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں تو اس کا ریزلٹ پر یہ ہی ہوگا کہ ان کا الیدگی ہو جائے گی یا بی بی میں اور بات ختم ہمیشہ دی یہ ہو جائے گا اس کی صدا اس کی آپ یہ کمپیرٹیو سٹیڈی ہم کر رہے ہیں مختلف تفاصیل کی آپ پڑھ لیجئے اب اصل میں یہ جب واقعہ ہوا تھا تو اس واقعے پہ ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہوا تھا یہ غزوہ ہے بنی مستلق کا ایک سفر تھا جو کہ فور ٹو فائیو ہجری اور آپ اگر اسی کلینڈر میں دیکھیں تو سکس ٹوینٹی سکس ٹوینٹی سیون کا اندازہ ہے کہ اس کی آس پاس کا یہ ٹائم ہے اور یہ اس میں یہ واقعہ اف ہوا اب ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اور اس کے ساتھ بہت سے منافقین بھی ان کا بھی اگریمنٹ تھا کہ وہ بھی جنگ میں جائیں گے اب یہ جنگ کا معاملہ نہیں تھا بلکہ ایک قبیلے کے ساتھ مستلق قبیلہ تھا تو اس میں جا کے یہ گفتگو تھی کیونکہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی پہنچ جائے اور دوسرا اگر وہ مدینہ منورہ پہ حملہ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی بچ سکے مقصد یہ تھا اب اس کے لئے آپ کو سینریو یہ ایک اس تصویر سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ سفر ایسے ہوتے تھے کہ اوپر اونٹ پہ یعنی اس طرح سے رسی باندھ کے ایک آدمی اگے چلتے چلتے پیدل چلتے ہوئے اس کو اونٹ کو چلاتا ہوتا تھا اور اوپر جو کیبن تھا اس کیبن میں آپ کا کچھ سمان بھی یا کوئی اگر اور دوسرے مرد ہیں تو وہ اوپر بیٹھ جاتے لیٹ بھی جاتے یہاں پہ یعنی اس حد تک اس میں اس طرح سے انہوں نے کیبن بنائے ہوئے تھے کہ جس میں لیٹ بھی سکتے تھے تو یہ حالت ہے سفر ایسی ہوتا تھا اوز زمانہ تو اب یہ ہوا یہ کہ یہ غزوہ بنی مستلق کے سفر میں واپس جب آ رہے تھے تو اس وقت یہ ہوا کہ ایک حادثہ ہوا حادثہ یہ ہوا کہ رات آئی رات میں بیٹھے سو گئے صبح اٹھے اب پورا کافلہ جو ہے وہ اب اٹھنے لگے اب طریقہ یہی تھا کہ جب اونٹ اوپر بیٹھا ہوا ہو تو اسی پہ پھر مرد خواتین جو بھی ہیں وہ آرام سے اس میں بیٹھ جاتے یا لیٹ لیتے جو بھی ان کا ہوتا اس کے بعد پھر جس شخص نے بھی اس کو پکڑنا ہوتا تھا تو وہ ان کو اٹھاتا ہے اونٹ کو اور پھر چلاتے طریقہ یہ تھا تو اب ہوا یہ کہ مہات المومنین رضی اللہ عنہ اور کئی اور خواتین وہ بھی تھی اچھا وہ کیوں تھی اس میں اس لیے کہ وہ بھی اب اس مستلق قبیلے میں جا رہی ہیں تو وہاں کی خواتین میں بھی انہوں نے یہ اللہ تعالی کے دعوت وہ پہنچانی تھی اس لیے وہ بھی گئی تھی اب ہوا یہ کہ جب یہ رات میں بیٹھے تھے اٹھنے لگے تو اب جو صحابی ریسپونسیبل تھے کہ وہ ان کو اٹھوں کو اٹھائیں گے تو ان کو یہی لگا کہ مہات المومنین بیٹھیں ہی ہیں اپنے یا لیٹھیں ہی ہیں اپنے کیبن میں تو انہوں نے یہی سمجھا اور اس کے بعد انہوں نے اٹھایا اور کافلے کو چلا دیا اس وقت اس ٹائم پہ یہ ہوا تھا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کہ آپ کو کچھ زیورات آپ کو لگا تھا کہ یہاں گریں تو آپ کو ڈھونڈ رہی تھی تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے توری باہر بھی چلی گئی تھی تو اب خیر مل گیا جب آئیں واپس تو ان کو نظر آیا کہ پورا کافلہ چل پڑ اور نکل گیا اب وہ نظر نہیں آت تو اب بہت پرابلم میں آگئی یہ ایسی سہرا میں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ راستہ کیا ورہا خود وہ کسی طرح یہ سفر کر لیتی ہیں آپ بھی بہت مشکل تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ رکھا تھا اور سارے لوگ یہ کرتے ہوتے تھے کہ ماہر آدمی جن کو یہ پوری لوکیشن کا صحیح پتا ہوتا تھا ان کو یہ کہتے تھے کہ اب تھوڑے سے ٹائم میں پیچھے سے اب چلیے گا اور تو چلتے چلتے یہ ہو کہ کسی کی کوئی چیز گر گئی یا کچھ ہو تو اس کو پکڑ لیں وہ بھی ایک اونٹ لے کے آ جاتے تھے تو ایک صحابی کو یہ رسپانسیویلیٹی تھی جب وہ پیچھے سے آ رہے تھے تو ان کو نظر آیا کہ سیدہ وہاں پہ اب بہت پرابلمز میں انفیون کی بھی حالت ہوگی کچھ بہت تکلیف ہوگی کہ اب یہ پورا کافلہ چلا گیا آپ کیا کروں اور آپ بیٹھی ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ ام المومنین آپ تشریف رکھیں آپ اسی اونٹ پر بیٹھے میں آپ کو وہاں لے لیتا ہوں ان کی رسپانسیویلیٹی تھی اب وہ اسی طرح اونٹ پر اٹھا کے لے آئے اور کافلے کے ساتھ پہنچا دیا تو یہ مشرقین جو پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین رضی اللہ عنہ اور کئی صحابہ کرام اور خاص طور پر خواتین پر پروپے گڑھا یہ کرنا چاہتے تھے اور کر رہے تھے پہلے بھی بلکہ انہوں نے کئی خواتین پر کچھ حملہ بھی کیا تھا اب ان کو موقع ملا اور منافق کا جو ہیڈ عبداللہ بن صبحی جو ہے اس نے یہ کہہ دیا کہ جناب یہ تو معاذ اللہ استغفراللہ کہ جناب یہ تو ان دونوں میں معاملہ ہوا تو اب یہ ایک پورا پروپے گنڈا ہوا جس کو واقعہ افق کہا جاتا ہے عربی میں تو یہ پروپے گنڈا کیا اور اس پروپے گنڈا میں اب یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوں سیدہ عیشہ رضی اللہ تعالیٰ کو بہت ہوئی اور آپ بہت زیادہ اپنا ایک سیکولوجی کے لیے آپ بہت پروپے میں تھی بہت پریشر میں تھی اب یہ کیا یہ کیا کہے اور اس میں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ان کو سمجھایا کہ کوئی مسئلہ نہیں کچھ نہیں ہوا تو لیکن وہ آپ پہ سیکولوجی کے لیے دھائر ہے کہ بہت اثر تھا آپ نے کہا آپ اپنے والد صاحب ابو بکر سے دیگرہ دیلہ ترہن ہو انہی کے پاس آپ چلی جائیں تو وہ سیٹل کر لیں گے معاملہ کو ابھی وہ چل رہا تھا اور آپ پھر بھی بہت پریشر میں تھی تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات لازل ہوئی اور اس میں خاص طور پر یہ آیات کہ بھی اگر چار گواہ نہ لاسکیں کہ جنہوں نے سچ مچ یہ واقعہ دیکھا ہو تو پھر جس نے یہ تحمت لگائی ہے اس پہ اسی کوڑے مارے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بیسس میں پھر یہ کیا یہ کنفرم بھی ہو گیا کہ بھی ایسا کوئی واقعہ نہیں تھا یہ صرف فروپ گنڈا تھا اور پھر ان منافقین جنہوں نے یہ حرکتیں کی ان کو اسی کوڑے مارے یہ سامنے آگیا یہ سینیریو تو اس میں یہ واقعہ ہوا اب اسی میں پھر اگلی آیات کہ اس پروپ گنڈا کے معاملے میں اہلِ ایمان کو کیا کرنا چاہیے یہ اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل سے پھر ارشاد فرمایا اور اس جھوٹ پروپ گنڈا سے متعلق سزا یہ بھی تفصیل اللہ تعالیٰ نے فرمائی گئی تو اس پروپ گنڈا کی ڈیٹیل کو اگلے لیکچر میں دیکھتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا ارشادات وہاں پہ فرمائے بہت سے سوالات ہوں گے یہی پروپ گنڈا ہے کہ جو بہت ساری جالی ایک احادیث کے اندر پروپ گنڈا یہ موجود ہے تو اس میں آپ کے پہلے شہد سن چکے ہوں گے پڑ چکے ہوں گے پہلے اس میں جو سوال ہے اس میں آپ بلا تکلوف ایمیل کر لی جائے گا اس کے بعد اگلے لیکچر میں آپ بہت ڈیٹیل سے پڑ سکتے ہیں کہ اصل معاملہ کیا ہوا جزا کرنا خیر وحسن جزا